ایجی پنجاب امجر جاویز سلیمی کی جانب سے 143 ڈی ایس پیز کے تبادلوں کا حکم ڈی ایس پی نصر اللہ کان سپیشل برانچ تائونات ڈی ایس پی ناصر علی ساکیپو ایس ڈی پیو خانوار لگا دیا کیا ڈی ایس پی محمد اچمل کا بطار ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ملتان تبادلہ ڈی ایس پی محمد جاوید اقبال کو دنیا پور سے ایس ڈی پی او سردر رازنپور تائونات کر دیا کیا ڈی ایس پی محمد زیاء الحق ایس ڈی پی او رینالا خورت تائونات حافظ خزرزمان ایس ڈی پی او سردر خانوار تائونات جبکہ ڈی ایس پی شمسودین کو خانوار سے ایڈیشنل آئی جی کے سپیشل برانچ میں رپورٹ کرنے کی ہدا ہے کمیشن ملتان عمران سکندر بلوش نے ڈیریکٹر جنرل ایم ڈی اے کا اضافی چارج سنبھال لیا ایم ڈی اے ہمکام کو شہر کی ماسٹر پلان اور انفرسٹرکشیو بر بریفنگ دینے کا حکم چوکوں کے کشادگی اور پراپٹی کے روانے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرنے کے ہدا ہے امارات کے نقشے اور بلائی لاؤس کے لیے چیک کرنے کے لیے ٹاس پورٹ تشکیل دینے کی حکامہ ارگمن یونٹ نے میونسپل کورپوریشن ملتان کے جانب سے وائلڈ بینک پونٹ کے تحت دی چانیوری سکیموں پر احتراز لگا دیا 26 کروڑ سے زائد مالیت کی 26 سکیمیں نزستانی کے لیے واپس بھیجوائے گئیں سکیموں میں لائبریری دارونمان کبرستان اور جناسہ گہ کے چار دیواری کی تعمیر اور سلاوٹر ہاؤس کی تعمیر و مرمت شامل وزیر اعلیٰ کے حلقے کا تعلیمی نظام ہو کا بہتر دیچو خان کے سکولوں کی ہوگی اپریڈیشن اضافی کلاس رومز اور نئے واش رومز سمیت تمام سہولیات پر ہم کی جائیں گی ڈیڑھ کروڑ کے تعلیمی پروگرام پر عمل شروع وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جنوبی پنجاب کے سائلین سے ملاقات مسائل سنے اور حل کروانے کی یقین دہانی بھی کروائی نئے گاڑیوں اور موٹر سائیکل کے ٹوکن ٹیکس کے لئے نئے فیسوں کا اطلاق موٹر سائیکل کا لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس کو بارہ سو سے بڑھا کر پندرہ سو کر دیا گیا ہزار سیسی ٹوکن ٹیکس پانچ ہزار میں اضافہ جبکہ تیرہ سو پندرہ سو دو ہزار اور پچیس سو سیسی کی ٹوکن ٹیکس کم کر دیا گئے کرپشن ہی کرپشن ملتان نشتر ہسپتال کی بعد چلڑن ہسپتال میں بھی کرپشن کا کیس منظر عام پر آ گیا عدویات اور سرجکل الات کی خریداری میں بھوگرس بلنگ کا انکشاف نیجی کمپنی کو پونے دو کروڑ سے زائد کی ادائی گیا کی گئیں انٹی کرپشن کی تحقیقات شروع ملتان کی ہسپتالوں میں سہت کے میاری سہولیات مہیا کی جائیں گی کمیشن ملتان عمران سکندر بلوچ کی متعلقہ حکام کو ہدایات کہتے ہیں نشتر دو میں نیوٹروٹ ٹراما سیکشن میں متعارف کروانے پر غور کیا جا رہا ہے ملتان فیڈی اور بسوں کے روٹس میں تبدیلی آئندہ ہفتے ملتان سے مزفرگرد کے لیے چار سے چھے بسے چلائی جائیں گی مزفرگرد سے ہر آدھے گھنچے بعد بس ویہاڑی چاک ملتان کے لیے دستیاب ہوگی ملتان سے مزفرگرد تک کے لیے چالی سے پینتالیس روپے کرائے کی تجویز اور ملتان کے باسیوں کے سفری مسائل ہوں کے کام حکومت کے جانب سے فیڈر بسوں میں چھے نمیمبر سے کارچ کی بجائے فیر سسٹم لاغو کرنے کا فیصلہ شہری اب بغیر کارچ کے فیڈر بسوں میں سفر کر سکیں گے